اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ٹیکنو سپارک فائیو پرو کے فیچرز جو کافی کمال کے فیچرز دوستو آپ کو اس ویڈیو میں بتائے جائیں گے ویڈیو کو پورا لاسٹ تک دیکھئے گا تو چلیے دوستو ویڈیو کرتے ہیں جلدی سے سٹارٹ اور یہاں پہ دوستو آپ کو فاسٹ فیچر دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پہ گئیز اگر آپ لوگ اوپر نوٹیفکیشن کو اوپر سے نیچے کریں گے تو یہاں پہ گئیز آپ کو ون ہینڈ پہ اگر آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا پی جاتا ہے تو یہاں پہ گئیز اگر آپ لوگ چھوٹی سکرین کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بلکل کر سکتے ہیں اور یہ کافی کمال کا فیچر ہے جو کہ کافی سمارٹ فون میں آپ کو مل جائے گا لیکن دوستو ٹیکنو سپارک فائیو پرو میں یہ آپ کو فیچر دیکھنے کو ملے گا اگلا فیچر دوستو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ہم اپنی لائٹ کو سکرین کی لائٹ کو جب آف کرتے ہیں تو اگر ہم لوگ اس پہ ایک فنگر کو ہم لوگ اس طریقے سے اگر گھومائیں گے تو آپ کا سمارٹ فون میں جو کیمرہ ہے وہ خود بخود اوپن ہو جائے گا جب آپ سکرین کو اس طریقے سے آپ لوگ ٹچ کر کے تو گھومائیں گے اپنی سکرین پہ تو آپ کے موبائل میں کیمرہ اوپن ہو جائے گا اگلا فیچر دوستو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم لوگ اپنی سکرین پہ دو بار کلک کرتے ہیں تو آپ ہمارا جو سکرین ہے وہ جو اس کی لائٹ ہے وہ آن ہو جائے گی تو اس کے بعد دوستو اگر ہم لوگ اپنی یہاں پہ سکرین پہ اگر ہم لوگ اپنی سکرین پہ کلک کر کے رکھتے ہیں تو نیچے دوستو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے دکھ سٹ آپ سیٹنگ کا ایک آپشن دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم لوگ اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر اور نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو ادھر سیٹنگ پر کلک کر دینا ہے جب آپ لوگ ادھر سیٹنگ پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ لوگ کے پاس ایک سرچ بار کا اپشن آپ کے پاس آف ہوگا اور اس کے نیچے دوستو ہارٹ سرچیز زیرو سکرین یہ اپشن دوستو آپ لوگ کو دو جو ہارٹ سرچیز اور زیرو سکرین جو ہے یہ اپشن جو ہے وہ آف کر دینا ہے اس کے بعد دوستو جب آپ لوگ آئیں گے اپنے سمارٹ فون میں جب ہم دوستو نوٹفکیشن میں جاتے ہیں تو وہاں پہ گئیز ہماری جو اوپر ایڈز آتے ہیں تو ان کو یہ سٹاپ کر سکتے ہیں آپ روک سکتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی بھی سٹاپ مطلبی ایڈز جو ہے نوٹفکیشن میں نہیں آئیں گے کوئی بھی نہیں آئے گا تو یہ کافی دوستو مطلبی پروبلم ہوتی ہے تو آپ لوگ اسے کر سکتے نہیں تو آپ لوگ ایسے ہی رکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس اگلا فیچر آ چکا ہے یہاں پہ ہائیڈ ایپس کا تو یہاں پہ گئیز اگر آپ لوگ جب ڈکسٹاپ سیٹنگز پہ آتے ہیں تو یہاں پہ گئیز آپ کو ہائیڈ ایپس کا ایک اپشن دیکھنے کو ملتا ہے اس پہ اگر آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ گئیز ہمارے پاس کچھ ہی سریقے کا پیج آ جاتا ہے اور یہاں پہ گئیز آپ کو نیچے ایک اپشن دیکھنے کو ملے گا ایڈ اور ریموو کا اگر آپ لوگ اس پہ کلک کرتے ہیں ایڈ اور ریموو پہ تو یہاں پہ گئیز آپ کے پاس ایپس آ جائیں گے کسی بھی ایپ کو اگر آپ لوگ ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس پہ کلک کرتے ہیں اب مثال کے طور پہ میں یہاں پہ کروم براؤزر پہ یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ گئیز ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ کروم براؤزر کہیں بھی نظر نہیں آئے گی تو آپ اسے آسانی سے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس اگلا فیچر ہے ڈکسٹوپ سیٹنگ میں ہی اور گیسچر یہاں پہ سیٹنگ پہ اگر آپ لوگ کلک کرتے تو یہاں پہ گئیز آپ کو یہاں پہ پہلے والے اپشن پہ کلک کر دینا آل ایپس پہ اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن بار پہ کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد دوستو یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ گئیز آپ لوگوں کو جو آپ کا نوٹیفکیشن بار جو ہے وہ چینج ہو جائے گا اگر آپ لوگ نیچے سے اوپر کی جانب اپنی فنگر کو لے کر جائیں گے تو آپ کا نوٹیفکیشن آن جائے گا جب ہم لوگ اس سے پہلے جب کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایپس جو ہیں وہ اوپن ہو جاتی ہیں لیکن آپ لوگ اوپر سے نیچے آپ جب اس سیٹنگ کو آن کریں گے تو آپ اس سے نیچے سے اوپر کی جانب لے کر جائیں گے تو آپ کا جو نوٹیفکیشن بار اوپن ہو جائے گا لیکن ایپس نہیں ہوں گے اگر نہ آپ لوگ ایپس اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سیٹنگ کو پھر دوبارہ سے نوٹیفکیشن پہ کرتے ہیں تو اگلا فیچر دوستو یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم لوگ یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ دوستو اگر دوبارہ سے ڈکسٹ آف سیٹنگ پہ آتے ہیں اور یہاں پہ آئیکن سائز پہ اگر ہم لوگ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ اپنی ایپس کا جو آئیکن ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اسی پرسنٹ رکھ سکتے ہیں نبے سو ہنڈرٹ ایک سو بیس دس تو آپ لوگ آئیکنز کو چینج کر سکتے ہیں تو آج کے یہ کمال کے فیچر آپ کو اس ویڈیو میں بتائے گئے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ فیچر آپ کو اچھے لگے ہوں گے اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو پلیز لائک کریے گا شیئر کریے گا اور چینل ضرور سبسکرائب کریے گا تو ملتے ہیں اگری بریوں میں تبتا کے لیے فدا